کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مجھے دلے کو کیا کیا جاتا ہے کبھی عالم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ حاضر کیا جائے اس کو بیعائی نہیں ہی بشخصی ہی اور سامر کے ذہن میں اور ابتداءن اور بسم مختصم بھی ابتداءن حاضر کرنا چاہتے ہیں بشخصی ہی حاضر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مختص کے ساتھ حاضر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تعبیر کس سے کی جائے گی عالم کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے گا اور پھر ایک بات شارحین تو علامت ابتداءنی نے بتلایا تھا بھئی کہ بسم مختصم بھی کہ جب قید لگائی تو زمین متقلم مخاطب اس میں اشارہ اس میں محصول معارف بلا ملاحد اور معارف بالاضافہ یہ سارے کیا ہوئے خارج ہوئے کیونکہ یہ اس میں مختص نہیں ہیں اور بات شارحین نے اور تقریر کی تھی وہ فرماتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے بسم مختصم بھی کی قید سے خارج نہیں بلکہ ابتداءن کی قید سے خارج ہوئیں اس لیے کہ ضمین غائب جو ہے اس کے اندر مرجع کا پہلے ذکر ہونا ضروری تو ابتداءن نہیں ہو سکتا بھئی اور معارف بلا ملاحد کے اندر بھی پہلے ذکر ہونا اور تعیون ہونا ضروری ہے تو لہذا وہاں بھی ابتداءن تعبیر نہیں ہو سکتی اور اس میں محصول کے اندر بھی سلے کا پہلے سے علم ہونا ضروری تو وہاں بھی علم پہلے ہونا چاہیے ابتداءن بھئی اس میں محصول کے ساتھ تعبیر نہیں ہونی چاہیے بھئی علامت افتدانی نے اس تقریر کو رد کیا کہ نئی بھئی یہ ابتداءن کی قید سے خارج نہیں ہوئی ابتداءن کی قید سے صرف ضمین غائب خارج ہوئی ہے اور باقی ساری چیزیں کس سے خارج ہوئی ہیں بس میں مختصم بھی ہی کے قید سے بھئی اس لئے کہتے ہیں اگر کچھ جاننا ضروری ہے ان چیزوں میں پہلے سے تو یہ علم کے اندر بھی ہے علم کے اندر بھی کم از کم آپ کو وضع کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علم فلان ذات کیلئے وضع ہے پھر یہ علم اس پر دلالت کرے گا ورنہ تو بیسے دلالت ہی نہیں کرے گا اور پھر اس کی مثال ذکر کی تھی جیسے مرنہ قل ہوا اللہ احد بھئی میں نے بتلایا تھا ہوا ضمیر شان ہے لفظ مبتدائے اول ہے اور اللہ احد یہ پورا جملہ جو ہے اس کی خبر ہے اور اس میں پھر لفظ اللہ مبتدائے ہیں اور احد اس کی خبر ہے مبتدائے خبر مل کر پھر یہ خبر ہے کس کے لئے ہوا کے لئے تو یہاں مبتدائے ثانی لفظ اللہ عالم کی صورت میں ذکر کیا گیا کس لئے کیا مقصد ہے تاکہ مصن دلے کو حاضر کیا جائے بشخصی ہی ابتداءاً اورا بس میں مختصم بھی ہی اور پھر لفظ اللہ کی تحقیق کی تھی علامت ابتدائی انہیں اور بتلایا تھا کہ یہ اصل میں کیا تھا الالہ الہ تھا پھر اس پر الافلام آیا تو الالہ ہوا پھر مولانا کیا کیا گیا حمزہ کو گرا دیا گیا الالہ درمیان والے حمزہ کو گرا ہو ذرا اللہ ہو جائے گا کیا رہ جائے گا اللہ تو وہ حرف تعریف جو الافلام تھا اس کو عوض بنا دیا گیا کس کا حمزہ کا اس پر اشکال ہوا تھا تعویز آپ نے کہا تعویز کا معنی ہے عوض میں لانا اور لانا تب ہوگا جب کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو اور یہاں تو الافلام پہلے سے ہی موجود ہے تو بھئی تو تحصیل حاصل ہے دوسرا اعتراض یہ کہ الالہ میں الافلام بھی موجود ہے اور حمزہ بھی موجود ہے تو یہاں تو اجتماع لازم آیا کس کے درمیان بھئی عوض اور معاوض کے درمیان اور عوض اور معاوض کے درمیان سے اجتماع جائز نہیں ہے بھئی یا عوض آسکتا ہے یا معاوض آسکتا ہے تو علامت تو میں نے اس کا جواب آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ عوض میں لانے کا کیا معنی ہے بھئی ارادہ کر لیا جب حمزہ کو گرا دیا تو پھر الافلام کو اس کا کیا بنا دیا عوض بنا دیا اس کا عوض بنانے کا ارادہ کر لیا تو ایک دونوں اعتراضات ختم ہوئے بھئی پہلے ارادہ نہیں تھا بعد میں ارادہ کیا گیا جب حمزہ کو گرا دیا اور پھر علامت ابتدانی نے بتلایا تھا کہ پھر یہ اللہ جب بن گیا پھر اس کو کیا بنا دیا گیا عالم بنا دیا گیا بھئی اس ذات کے لئے جو واجب الوجود ہے واجب الوجود وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہو جو کسی کے محتاج نہ ہو باقی تمام اس کے محتاج ہوں اور جو مسبوخ بالعدم نہ ہو اس پر کبھی عدم نہ آیا ہو بھئی اور بھئی یہ مفہوم یہ کس چیز کا نام ہوا بھئی یہ علم ہوا علم ہوا جوزی ہوا جبکہ بعضوں نے بھئی اس کا اور معنی بیان کیا تھا اور وہ کہتے تھے یہ اسم ہے مفہوم کلی کا بھئی کس کا مفہوم کلی کا اسم ہے اور وہ کیا کہ وہ جو واجب لی ذاتی ہی ہو بھئی واجب لے یا وہ جو مستحق للعبودیت ہو مالانا یہ اس کے لئے اسم ہے بھئی اور علامہ تفتدانی نے اس کو رد کیا تھا کہ بھئی یہ تو ایک مفہوم کلی ہے وہ چیز جو واجب لے ذاتی ہی ہو جو واجب جو واجب لے ذاتی ہی ہو اور یہ کلی ہے اور کلی من حیث کلی کسرت کا احتمال رکھتی ہے اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ خارج میں اس کا فرد ایک ہی ہے لیکن خارج سے قطع نظر مالانا یہ ہے تو کلی اور کلی کسی اس کا احتمال رکھتی ہے کسرت کا حالانکہ کہتے ہیں تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہے توحید کا فائدہ دیتا ہے وہاں ہر لحاظ سے توحید ہی توحید ہے کسی لحاظ سے بھی وہاں شرکت کا امکانہ توحید کے منافع کوئی چیز دو اور اگر اس کو کلی بنائے تو یہ توحید پوری طرح حاصل نہیں ہوتی اس سے بے کیونکہ کلی بن جائے گا اور کلی کے اندر شرکت ہوتی ہے بھئی کسرت کا احتمال ہوتا ہے یا وہاں بتلایا تھا کہ مجھ سے دلے کو عالم کی صورت میں کبھی لائے جائے گا تعظیم کے لئے جبکہ اس لقب کنیت یا اسم میں کیا پایا جائے عظمت والا معنی پایا جائے یا احانت کے لئے جبکہ اس عالم کے اندر یا اس لقب کے اندر یا اس کنیت وغیرہ کے اندر کس چیز کا معنی پایا جائے احانت والا معنی پایا جائے یا کبھی مجھ سے دلے کو عالم کی صورت میں لائے جائے گا کس لئے کنایا کرنے کے لئے کس لئے کنایا کرنے کے لئے ایسے معنی سے جس کی عالم صلاحیت رکھتا ہو جس کی مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے کنایا پہلے آپ کو بتلایا تھا کنایا کس کو کہتے ہیں بھئی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا جیسے آپ کہتے ہیں فلان طویل نجادی فلان کیا ہے لمبی حمائل والا ہے اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے قد کا لمبا ہونا بھئی قد کا جی تو کنایتا آپ ذکر اس کے قد کے لمبا ہونے کو آپ نے ذکر کیا بھئی قد کے لمبا ہونے کو ذکر کیا اور میں نے بتلایا تھا کنایا کے اندر معنی حقیقی مراد لینا بھی صحیح اب ارادہ کس کا ہے میں نے جب کہا فلان طویل نجاد میں کیا کہنا چاہتا ہوں دراصل کہ فلان لمبے قد والا ہے لیکن میں نے صراحتا کہا یا کنایتا کہا بھئی کنایتا کیونکہ حمائل لمبی ہوگی تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کا قد بھی کیا ہوگا لمبا ہوگا بھئی ہاں معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح ہے کہ لمبے حمائل والا ہے معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہاں صحیح ہے تو یہاں پر جیسے کنایتا علم کی ذریعہ کنایتا کیا جائے گا جیسے کہا جائے ابو لہب فعالہ قضاء ابو لہب نے ایسا کیا اب ابو لہب کے اندر دو وزر ہیں ایک وزر اول ہے ایک وزر ثانی وزر اول کیا ہے اب کہ یہ مزا مزا فعالہ ہے معنی اور اس کا کیا معنی ہے ابو لہب کا معنی شولوں والا شولوں کے ساتھ رہنے والا اور اس کے ساتھ لازم ہے جہنمی ہونا اس کے ساتھ کیا ہے جو شولوں کے ساتھ رہتا ہے شولے اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا ہے جہنمی ہے تو شولوں والے کے ساتھ جہنمی ہونا لازم ہے بھئی تو اس میں کنایا کیا کس چیز کا جہنمی ہونے کا ابو لہ فعل قضا کیا معنی یعنی جہنمی نے ایسا کیا اور یہ کنایا کس معنی کے اعتبار سے ہے معنی ثانی معنی ثانی بھئی وہ وزر ثانی جب علم بنا دیا کیا بنا دیا علم بنا دیا تو معنی یہ کنایا کس اعتبار سے ہے وزر اول کے اعتبار سے ہے یا وزہ ثانی کے اعتبار سے ہے وزہ اول کے اعتبار سے ہے بھئی تو انتقال ہوا ملزوم سے کس کی طرف لازم کی طرف شولوں والے سے انتقال ہوا جہنمی ہونے کی طرف وزہ اول کے اعتبار سے وحاذ القدر کافن فی القناعہ تھی اور یہ مقدار کافی ہے قناعہ کے اندر بھئی یہ علامت افتدانی دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی قناعہ کی تاریخ تو یہ کی جاتی ہے کہ معنی مستعمل سے انتقال کیا جائے کس کی طرف معنی لازم کی طرف اور ابو لہب کے لئے معنی مستعمل تو وہ ثانی کے اعتبار سے یہ کیا ہے علم ہے کیا ہے تو معنی مستعمل کے اعتبار سے تو یہ ذات پر دلالت کر رہا ہے معین ذات علم ہے بھئی لیکن کہتے ہیں یہ قناعے میں معنی مستعمل سے انتقال ہوتا ہے لازم کی طرف کب جبکہ قناعے کا ارادہ بھی اسی معنی مستعمل کے اعتبار سے کیا جائے اور ہم نے قناعے کا اعتبار معنی مستعمل کے اعتبار سے نہیں کیا بلکہ کسے اعتبار سے کیا ہے معنی معنی اول اور معنی اصلی کے اعتبار سے ہم قناعہ کر رہے ہیں معنی مستعمل کے اعتبار سے کنایا نہیں کر رہے بھئی بعض شارحین نے اور تقریر کی اس مقام کی بھئی انہوں نے بتلایا کنایا ابو لہب میں کس طرح ہے بھئی کہ کس وضع اول کے اعتبار سے کنایا ہے بھئی معنی ثانی کے اعتبار سے کنایا نہیں ہے تو جب معنی اول کے اعتبار سے کنایا ہوا تو وہی شخص مراد ہوا ابو لہب بھئی کیا ہے علم ہے اس کو استعمال کیا آپ نے کیا کہا ابو لہب فعلا قضاء تو آپ نے اس کو اسی معین شخص کے لئے استعمال کیا لیکن کنایا کیا اس کے معنی اصلی کے اعتبار سے کس اعتبار سے معنی اصلی کے اعتبار اور استعمال کیا کس اعتبار سے اسی معین شخص کے لئے تو یہ کس پر دلالت کر رہا ہے اسی معین شخص پر دلالت کر رہا ہے بلکہ کس پر کرے گا دوسرے پر غیر پر دلالت کرے گا بھئی انہوں نے کہا کہ یہاں پر کنایا اس طرح ہے جیسے کہا جائے جاہا حاتم حاتم آیا کچھ سخی شخص آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کہتے ہیں جاہا حاتم کون آ گیا حاتم آ گیا تو حاتم تو اصل وضع میں ایک معین شخص کے لیے ایک معین شخص کا نام تھا قبیلہ ایسا ہے اور وہ موصوف تھا سخاوت کے ساتھ موصوف تھا کس چیز کے ساتھ ہے سخاوت کے ساتھ تو سخاوت اس کے ساتھ لازم تھی سخاوت اس کے ساتھ ہے اور یہاں پر آپ نے لفظ حاتم بولا اور اس لازم کا ارادہ کیا کس چیز کا لازم کا تو کیا معنی کیا شخص سخی آیا ہے جاہا حاتم ان کا کیا معنی ہے شخص سخی آدمی آیا ہے تو اب آپ نے وہ معنی جو لازم تھا اس ذات کے ساتھ اس کا ارادہ کیا اور ابتداءا اب یہاں پر حاتم اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا بھئی اس معین شخص کے لیے استعمال بھئی اس معین شخص کے لیے تو یہ استعمال ہی نہیں ہو رہا اس لیے کہ آپ نے کہا جاہا حاتم حاتم آ گیا اور وہ معین شخص تو مر چکا ہے اب اس کا آنا ممکن ہے اب تو اس کا آنا ممکن ہی نہیں تو آپ نے استعمال ہی اس کو افتداءا ہی کس معنی کے لیے کر لیا جے اسے معین شخص کے لیے استعمال کیا یا غیر کے لیے استعمال کیا غیر کے لیے تو افتداءا لازم کے معنی میں اس کو استعمال کر لیا جبکہ وہاں پر ابو لہب کو جو آپ نے استعمال کیا تھا کس معنی کے لیے کیا تھا اسی شخص سے معین کے لیے کیا کیا تھا استعمال کیا تھا اور کنایا کیا تھا کنایا کی اس اعتبار سے کیا تھا معنی اصلی کے اعتبار سے کنایا کیا تھا اور اس لفظ کو استعمال کیا تھا اسی معین شخص کے لیے جبکہ یہاں پر اسی معین شخص کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہے اس لیے کہ آپ نے کہا جاہا حاتم اور وہ تو کیا ہے مر چکا ہے تو وہ معین شخص یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا تو یہاں ابتداء ہی آپ اس لا معنی لازم کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں وَقِيلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ اور کہا گیا اس مقام کے اندر اِنَّ الْقِنَائَةَ جو ہے کما یقالو جیسے کہ کہا جائے جَاَا حَاتِم حَاتِم آگیا وَيُرَادُ مِنْهُ لَازِمُهُ اور ارادہ کیا جائے اس سے اس کے لازم کا اَيْ جَوَادٌ یعنی سخی آیا ہے لَشَّخْصُ الْمُسَمَّا بِحَاتِمِن شخصِ مُسَمَّا بِحَاتِم وہ شخص جو حاتم کے نام سے موصوم ہے وہ مراد بھئی وَيُقَالُ رَأَيْتُ أَبَا لَحَبٍ اور آپ کسی کافر کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں رَأَيْتُ أَبَا لَحَبٍ میں نے کس کو دیکھا ابو لہب کو دیکھا اور ابو لہب جو ہے ایک معین شخص کا نام تھا اور وہ کافر تھا تو لہذا اس کے ساتھ لازم کیا ہوا جہنمی ہونا وہ کافر تھا تو اس کے ساتھ کیا لازم ہوا جہنمی ہونا تو اب یہاں پر جب آپ نے کہا رَأَيْتُ أَبَا لَحَبٍ اور مراد کون ہے ایک کافر تو یہاں آپ کیا کر رہے ہیں اس کو جہنمی کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں کس معنی میں کیونکہ اس وقت آپ کا لہب کو دیکھنا ممکن ہے تو ما وہ شخص معین یہاں مراد ہی نہیں ہے کہ انتقال ہو اس سے کس کی طرف بلکہ یہاں پر افتدائن ہی آپ نے لفظ کو کس معنی میں استعمال کر لیا اس ذات کے ساتھ جو چیز لازم تھی اور وہ کیا تھا جہنمی ہونا تو جہنمی ہونے کے معنی میں استعمال کی ایک عام کافر کے لیے آپ نے اس لفظ کو تو یہ کنائہ ہے یہ کیا ہے یہ اور کوئی اور شارح تقریر کر رہے ہیں بھئی تو کنائے کا یہ معنی بیان کیا کہ وہ چیز یعنی ملزوم بولا وہ ذات بولی اور ارادہ کس کا کیا اس کے لازم کا جیسے حاتم کے ساتھ لازم کیا تھی سخاوت بھئی سخی ہونا اور جیسے ابو لہب کے ساتھ لازم کیا تھا اس کی ذات کے ساتھ جہنمی ہونا تو آپ نے اس کو کیا کر لیا اس لازم کے معنی میں استعمال کر لیا اور یہ کنائہ ہے یہ کیا ہے کنائہ ہے وفیہی نظر علامت افتادانی رد کر رہے ہیں کہ آپ کے اس قول میں اشکال ہے لئنہو تین سرخ سے رد کریں گے مولانا ایک لئنہو حین ایزین ایک یہ وجہ آگے ایک سطر کے آخر میں آ رہا ہے ولو کان المرادو یہ دوسری وجہ ہے جس سے رد کریں گے اس سے ایک ڈیڑھ سطر نیچے آخر میں آ رہا ہے ومیم ما یدلو علا فساد ذالکہ یہ تیسری وجہ ہے ومیم ما یدلو یدلو تو تین طرق سے رد کریں گے مولانا اس صاحب قیل کے قول کو انہوں نے کیا کہا کہ کنائہ کسے اعتبار سے ہے اس ذات کے ساتھ جو لازم مانا تھا اس میں استعمال کر لیا حاتم کے ساتھ لازم کیا تھا سخی ہونا اور ابو لہب کے ساتھ لازم کیا تھا جہنمی ہونا کیا جہنمی ہونا تو لازم کے معنی میں استعمال کر لیا حاتم کو یہ کنائہ ہے ابو لہب کو معنی لازم میں استعمال کر لیا یعنی جہنمی کے اندر یہ کیا ہے کنائہ ہے اللہ ما تفتہ ذانی فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ کے قول میں اشکال ہے لینہو حین ایدن یقون استعارتاً لا کنائتاً کیونکہ اس صورت میں تو یہ کیا بن جائے گا استعارہ بن جائے گا کنائہ رہے گئی نہیں مولانا اس لیے کہ آپ لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں یا غیر موضوع لہو کے اندر بھئی جے آپ لفظ کو استعمال کر رہے ہیں غیر موضوع لہو کے اندر بھئی موضوع تو یہ کس کے لئے تھا اس خاص معین شخص کے لئے لیکن آپ کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں اس کو حاتم استعمال کیا جاء حاتم اور ارادہ کس چیز کا ہے سخی شخص کا تو آپ اس کے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں یا غیر موضوع لہو کے اندر آپ اس کو معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کر رہے ہیں اور علاقہ ہے تشبیہ کا علاقہ کونسا ہے تشبیہ کا آپ پڑھیں گے آگے جا کر مجاز دو قسم پر ہے ایک استعارہ ہے ایک مجاز مرسل ہے مجاز کس کو کہتے ہیں لفظ کو مانائے غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ کیا کہلاتا ہے مجاز کہلاتا ہے اور پھر مجاز آپ نے لفظ تو وضع تھا موضوع لہو کے لئے اور استعمال کس میں کر رہے ہیں غیر موضوع لہو ان دونوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ربط ہوگا اقتصال ہوگا بغیر ربط کے استعمال نہیں ہوتا جب یہ استعمال ہوگا غیر موضوع لہو میں تو اس کا یقینا موضوع لہو سے کوئی تعلق ہوگا کوئی ربط ہوگا تو آپ اگر یہ دونوں میں ربط اور اتصال اور علاقہ تشبیح کا ہو تو یہ استعارہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے استعارہ کہلاتا ہے اور اگر علاقہ اور نسبت اور اتصال تشبیح کی نہ ہو تو پھر یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے مجاز مرسل کہلاتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں رَآئِتُ أَصَدًا میں نے کس کو دیکھا شیر کو دیکھا اب شیر کا معنی موظولہو کیا ہے أصد کا معنی موظولہو کیا ہے شیر وہ حیوان مفترس ہے لیکن آپ اس کو کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں رجل شجاعت کے لئے تو یہ معنی موظولہو ہے یا غیر موظولہو تو یہ مجاز ہے یہ کیا ہے اب مجاز کے اندر جو استعمال ہوا غیر موظولہو میں تو اس موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں ضرور اتصال ہوگا اگر یہ اتصال اور تعلق کون سا ہو تشبیح کا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تو یہاں بھی علاقہ تشبیح کا ہے کہ آپ اس شخص کو تشبیح دے رہے ہیں کس کے ساتھ شیر کے ساتھ یہ شخص شیر جیسا ہے کس چیز کے اندر بہادری میں سمجھ میں آیا اور کبھی علاقہ تشبیح والا نہیں ہوتا جیسے مولانا کل اور جز کل بول کر جز مراد لینا جز بول کر کل مراد لینا ظرف بول کر مظروف مراد لینا مظروف بول کر ظرف مراد لینا علت بول کر معلول مراد لینا معلول بول کر علت مراد لینا سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا تو یہ پچیس علاقے بن جاتے ہیں مولانا سمجھ میں آیا یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں بھئی جیسے قرآن میں آتا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں بھئی کان کے اندر پوری انگلی ڈالی جا سکتی ہے لیکن یہاں انگلی کا ذکر آیا اور مراد پورے ہیں اگلے مالانہ تو دیکھو خل بول کر کیا مراد ہوا جز مراد ہوا یا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں آپ کا ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ پانی پی لیجئے آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے میں نے ایک گلاس بھئی آپ نے گلاس پیا ہے گلاس تو سٹیل کا ہے یا مالانہ شیشے کا ہے آپ نے تو پانی پیا ہے کیا پیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں یہ ہیں میں نے ایک گلاس پی لیا ہے کیونکہ گلاس اس کے لئے ذرف ہے تو یہاں ذرف بول کر کیا مراد ہے مظروف مراد ہے سمجھ میں آیا دیکھا یہ علاقہ کونسا ہے غیر تشبیح کا ہے ذرف مظروف ذرفیت والا علاقہ ہے تو مالانہ کہتے ہیں دیکھا اس صورت میں جب آپ نے حاتم کہا اور بھئی حاتم سے کیا مراد ہے آپ کی شخص سخیب تو یہ آپ نے اس کو مانع موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں اور علاقہ کونسا ہے ان درمیان میں تشبیح والا ہے کہ یہ شخص بھی کیا ہے حاتم کی طرح سخی ہے یہ شخص بھی حاتم کی طرح ہے صحاوت میں تو علاقہ تشبیح کا ہوا تو پھر تو یہ استعارہ بن گیا کیا بن گیا استعارہ بن گیا تو آپ لفظ غیر موضوع لہو کے اندر کیا کر رہے ہیں لفظ کو استعمال کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جبکہ وہاں پر جو ابو لحب ذکر ہوا تھا اس سے وہی موضوع لہو معنی مراد تھا وہی شخص معین مراد تھا جبکہ یہاں پر وہ شخص معین مراد نہیں ہے تو لئی انہو حین ایزین یقون استعارتن لا کنایتن کیونکہ اس صورت میں استعارہ ہوگا نہ کہ کنایت جیسے کہ آ جائے گا بھئی مارا نا کنای علم بیان کے اندر آئے گا بھئی ولو کان دوسرا اشکال بھئی دوسرا طریقہ رد کا ولو کان المراد ما ذکرہو اگر مراد وہی ہو جو اس نے ذکر کی ہے لکان قولنا فالکذا حاضر رجل مشیراً الالکافر وقولنا ابو جہل فالکذا کنایتن عن الجہنمی تو ہمارا اس صورت میں ہمارا یہ کہنا فالکذا حاضر رجل یہ کنایہ بن جائے گا جبکہ اشارات کس کی طرف کر رہے ہیں کافر کی طرف علامت بھئی علامت افتازانی نے دیکھو جو پہلے تقریر کی تھی کنایہ کی اس کے مطابق اس سے وہی معین شخص مراد تھا یا دوسرا کوئی اور مراد ہے ابو لہب سے وہی شخص مراد ہے جبکہ یہ صاحب قیل جو تقریر کر رہے ہیں اس صورت میں وہی شخص مراد نہیں ہے وہ جو معین ذات بلکہ غیر مراد ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں تو ہمارا یہ کہنا بھی کنایہ ہے فالکذا حاضر رجل بھئی ایک کافر نے کام کیا ہے ایک کافر نے اور وہ کافر ہے تو وہ جہنمی ہے وہ کیا ہے جہنمی ہے اب آپ بتلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ جہنمی نے یہ کام کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک اور کافر کھڑا ہے اس نے وہ کام نہیں کیا جو کافر کھڑا آپ کے سامنے کام کسی اور کافر نے کیا ہے اور وہ ہے کافر ہے تو کیا ہوا وہ جہنمی اور یہ بھی کافر ہے تو یہ کیا ہوا جہنمی اب آپ اپنے ساتھی کو بتاتے ہیں فعل قضاء ایسا کیا ہے حاضر رجل اس آدمی نے اس کافر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور یہ فیل اس نے کیا یا اس نے کیا ہے لیکن آپ حاضر رجل کہہ رہے ہیں اور اس حاضر رجل سے آپ اس کے لازم کا ارادہ کر رہے ہیں کیونکہ اس حاضر رجل کے ساتھ لازم کیا ہے اس ذات کے ساتھ جہنمی ہونا تو کہنا یہ چاہتے ہیں فعل قضاء جہنمی کس نے یہ کام کیا ہے فعل قضاء جہنمی کس نے کیا ہے ایسا کام جہنمی نے کیا ہے تو اس کو بھی کنایا کہنا لازم آئے گا کیا لازم آئے گا کنایا کہنا لازم آئے گا حالانکہ کسی نے بھی اس کو کنایا قرار نہیں دیا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی آپ نے کافیل کس نے کیا تھا کسی اور کافر نے اور وہ کون ہے جہنمی آپ اشارہ کسی اور شخص کی طرف کر رہے ہیں اور وہ بھی کیا ہے کافر تو حاضر رجل کہا اشارہ کی ایک معین کافر کی طرف اور یہ چونکہ ہے کافر اس کے ساتھ لازم کیا ہے جہنمی ہونا تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ فیل جہنمی نے کیا ہے یعنی اشارہ ہے اس شخص کی طرف اشارہ ہے تو اس کو بھی کنایا کہنا لازم آئے گا حالانکہ کسی نے بھی اس کو کنایا قرار نہیں دیا یا اسی لکانق تو فعلہ قضاء حاضر رجل مشیر کافر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے و قولنا ابو جہل فعلہ قضاء کنایتا ابو جہل نے ایسا کیا یہ بھی کنایا ہوگا جہنمی سے کنایا کرتے ہوئے جہنمی سے بھئی دیکھو ایک کافر نے کیا کیا ہے ایک کام کیا ہے اور وہ چونکہ کافر ہے تو کیا ہوا جہنمی اب آپ اپنے ساتھی کو بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں ابو جہل فعلہ قضاء اور ابو جہل بھی کافر تھا وہ ایک معین ذات کا نام ہے اور اس ذات کے ساتھ لازم کیا تھا جہنمی ہونا تو آپ بھی یہاں کونسا معنی مراد لے رہے ہیں جہنمی ہونے کا تو اپنے ساتھی کو بتلا رہے ہیں جہنمی نے ایسا کیا ہے جہنمی نے اے تو اس کو بھی کنایا کہنا لازم آئے گا حالانکہ کسی نے اس کو کنایا قرار نہیں دیا تو مولانا اس صورت میں ہمارا فعلہ قضاء حاضر رجلو اور ابو جہل فعلہ قضائے کنایا ہوگا جہنمی سے وَلَمْ يَقُلْ بِهِ اَحَدٌ اور کسی نے یہ بات نہیں کی مولانا کہ کنایا ہے وَمِمَّا يَدُلُّو یہ تیسری وجہ رد کرنے کی بھئی کہتے ہیں بھئی آپ کی بات اس لئے بھی فاسد ہے اور غلط ہے بھئی اس لئے کہ آپ نے لفظ کو استعمال کیا کس کے لئے اسی معین ذات کے لئے استعمال کیا یا کسی غیر کے لئے استعمال کیا ہے آپ نے کہا جا احاتم کیا وہی معین ذات مراد ہے دوسری ذات مراد ہے بھئی دوسرا شخص مراد ہے تو آپ نے اس معین ذات کا ارادہ نہیں کیا جبکہ وہ جو ہم نے طریقہ بیان کیا تھا اس میں وہی معین ذات جب وہ جو مثال گزری تھی ابو لہب نے ایسا کیا ہے اور ابو لہب نام ہے اس شخص کا اور آپ نے بھی اسی کے لئے استعمال کیا لیکن ابو لہب کا معنی اصلی کیا ہے شولوں کے ساتھ رہنے والا اور شولوں کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ لازم کیا ہے جہنمی ہونا تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جہنمی نے ایسا کیا تو کنایا ہوا یا نہیں ہوا مولانا مزلوم سے التقال کس کی طرف ہو رہا ہے لازم کی طرف اور وہی شخص مراد ہے یا کوئی اور شخص مراد ہے وہی شخص مراد ہے اور جبکہ یہاں پر وہی شخص مراد نہیں ہے جبکہ چنانچہ علامہ صاحب المفتاح علامہ سقاقی وغیرہ نے کہتے ہیں بھئی اس کی نائے کی مثال طبت یدہ ابی لہب کے ساتھ دی ہے کس کے ساتھ طبت یدہ ابی لہب کے ساتھ اور ابی لہب جو یہاں پر آیا اس آیت کے اندر اس میں وہی شخص مراد ہے کوئی اور شخص مراد معلوم ہوا صاحب علامہ تفتدانی فرماتے ہیں ہماری تقریر صحیح ہے آپ کی تقریر کیونکہ ہماری تقریر میں وہی شخص مراد تھا آپ کی تقریر میں تو وہی شخص مراد ہی بھئی نہیں ہے بلکہ غیر مراد ہے وَمِمَّا يَدُلُّوا عَلَى فَسَادِ ذَلِكَا اور وہ چیزیں جو دلالت کر رہی ہیں اس قول کے فساد پر انہوں میں سے یہ ہے کہ مَسْصَلَى صَاحِبُ مِفْتَاحِ وَغَيْرُهُ کو مثال دی ہے صاحبِ مِفْتَاح وَغَيْرَا نے فِي حَذِهِ الْقِنَائَةِ اس قِنَائَةِ کے اندر بِقَوْلِهِ تَعْلَى اللَّهِ اس قول کے ساتھ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَحَبُ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ ابو لحب کے اَيْتَبَّتْ يَدَا جَهَنَّمِييند دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کس کے جہنمی کی وہ کنائے کے اعتبار سے مانا بتلایا آپ کو وَلَا شَقَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَخْصُ الْمُسَمَّابِ عَبِي لَحَبٍ اور کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ اس نے مراد وہی شخص ہے جو موصوم ہے ابو لحب کے نام کے ساتھ لَا كَافِرُنْ آخَرُ کوئی دوسرا کافر مراد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں تک اَوْ اِحَامِسْتِلْزَازِهِ یا مَرَنَا آپ مُسْنَدِلَئِ کو کبھی کبھار عالم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے کس لئے اِحَامِسْتِلْزَازِهِ کہ وہم ڈالا جاتا ہے اس کے کہ یہ مُسْنَدِلَئِ اس عالم کے اندر بھی کیا ہے لذت ہے اس نام کے اندر بھی لذت ہے یہ بتلانا چاہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو مُسْنَدِلَئِ کو عالم کی صورت میں لاتا ہے مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالتا ہے کہ میں اس نام کو بھی کیسا پاتا ہوں لذت والا پاتا ہوں اَيْوِ جِدَّانِ الْعَلَمِ لَذِيذًا یعنی عالم کو لذیذ پانے کا وہم ڈال نَحْو قَوْلِهِ نَحْو قَوْلِ جیسے ایک شاعر کا قول ہے بِاللَّهِ يَا زَبِيَّاتِ قَوْلْنَا لَنَا لَيْلَا يَمِن كُنَّ اَمْ لَيْلَا مِنَ الْبَشَرِ کہ باللہ خدا کے لئے یا زبیات القائل زبیعوں کی جمع تو اے جنگل کی حرنیوں قار قال کہتے ہیں مولانا پاہاڑوں کے بیچ کا میدان دامنِ کوح باللہ خدا کے لئے اے دامنِ کوح کی حرنیوں قُلْنَ لَنَا لَنَا ہمیں کہو ہمیں بتلاؤ ذرا بھئی دیکھو میری لیلہ جو ہے تم میں سے ہے لیلہ کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے بھئی حسن و جمال میں ہرن کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے کہ خوبصورت بدن اور خوبصورت بدن ہوتا ہے اور خاص طور پر آنکھوں کے اندر تو خصوصاً تشبیح دی جاتی ہے اس کے ساتھ تو شاعر جو ہے کیا کر رہا ہے حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری لیلہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ وہ جنگل کی ہرنیوں میں سے ہے یا کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے بھئی تو دیکھئے مقام استشار ہے لیلہ جو ثانی آ رہا ہے بھئی ایک دفعہ جب لیلہ کا ذکر ہو گیا تو دوبارہ علم کے ساتھ تعبیر نہیں کرنا چاہیے کس کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے ضمیر ذکر کرنی چاہیے نام بار بار ذکر نہیں ہوتا بعد میں ایک دفعہ ذکر کرنے کے بعد کیا ذکر کیا جاتا ہے ضمیر ذکر کی جاتی ہے تو کہنا چاہیے تھا امھیا مین البشر لیکن اس کی جگہ کیا ذکر کیا لیلہ کو ذکر کیا کہ شاید یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ نام بھی کیا ہے اس نام کے اندر بھی میں لذت پاتا ہوں لذت مجھے ملتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو تو عاشق کو معشوق کا نام بھی محبوب ہوتا ہے کیسے بھول جاؤں اسے انجم کیسی باتیں کرتے ہو شاعر کہتا ہے بھئی کیسے بھول جاؤں اسے انجم کیسی باتیں کرتے ہو صورت تو پھر صورت ہے وہ نام بھی اچھا لگتا ہے تو یہ لیلہ جو ہے یہ اس سے محبت ہو گئی تھی قیس کو بھئی مجنون کو مجنون کا اصل نام قیس تھا بھئی قیس بھئی جیسے ایک شاعر کہتا ہے قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب جمع گی جو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو تو یہ مجنون تھا مالانہ اس نے یہ بڑا ولی شخص تھا مالانہ بھئی اس نے لیلہ کو دیکھا نہیں تھا اس نے لیلہ کو دیکھا نہیں تھا کہتے ہیں لیلہ کالی تھی اس نے دیکھا بھی نہیں تھا اس کو لیکن کوئی عورتیں وغیرہ کئی باتیں گھر میں کر رہی ہوں گی ذکر کر رہی ہوں گی لیلہ کی تعریف وغیرہ کی اس نے سنی اور کئی دفعہ تعریف وغیرہ سنی اور اس کی وجہ سے اس کی دل میں کیا ہو گئی لیلہ کی محبت پیدا ہو گئی غیر اختیاری طور پر اور پھر یہ محبت اس پر اتنی غالب آگئی اتنی غالب آگئی کہ ایستہ ایستہ اس کے تمام دوستوں کو پتا چل گیا اور پھر ایستہ ایستہ سارے قبیلے والوں وغیرہ کو پتا چل گیا ہوتے ہوتے باپ تک خبر پہنچی باپ گھر والوں نے سب نے بڑا سمجھایا لیکن مولانا اسے اپنے اوپر اب اختیار ہی نہیں رہا اختیار ہی نہیں رہا باز ہی نہیں آتا تھا لیلہ کی محبت سے آخر مولانا باپ تنگ آیا اس کو پکڑا اور پکڑ کر لے گیا اسے بیت اللہ کے پاس لے گیا اور وہاں بیت اللہ کے دروازے پر اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں پر اب کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے دل سے لالہ کی محبت کو کیا کر دے ختم کر دے بھئی اب باپ اس کو سختی سے کہہ رہا ہے بھئی تو اس وقت مجنو نے پھر یہ شیر پڑا وہاں پر بھئی الہی تبت من قلی المعاسی الہی تبت من قلی المعاسی ولیکن نحب لیلہ لا اتوبو اے اللہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا بھئی باپ کو غصہ آیا مولانا باپ نے مارنا شروع کر دی اب پٹائی شروع کر دی کہ بھئی لیلہ دعا کرو کہ تمہارے دل سے لیلہ کی محبت خدم ہو جائے اور مجنو پھر بار بار یہی شیر پڑھ رہا ہے الہی تبت من قلی المعاسی ولیکن نحب لیلہ لا اتوبو اے اللہ میں لیلہ کے محبت سے توبہ نہیں کرتا باقی ہر گناہ سے کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں بھئی باپ مار رہا ہے پٹائی کر رہا ہے آخر مجنو نے بھی رونا شروع کر دیا بھئی رو رہا ہے اور یہ شیر بار بار پڑھ رہا ہے اس کو روتے باپ کو بھی اس کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے بھئی اپنے بیٹا ہے آخر تو کہو بھئی دعا کرو بھئی اور وہ یہی شیر پڑھ رہا ہے الہی تبت من قلی المعاسی ولیکن نحب لیلہ لا اتوبو آخر والانہ پٹائی کرتے کرتے باپ نے بہت زیادہ پٹائی کی رو رہا ہے روتے روتے پھر اس نے دوسرا شیر پڑھا یا رب لا تسلب عنی حبہا یا رب لا تسلب عنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال امینہ اے اللہ میرے سے کوئی بھی لیلہ کی محبت کو خدم نہ فرماؤں اور اے اللہ اس شخص پر بھی رحم فرما جو میری اس دعا پر آمین کہے بھئی باتی روتے روتے کہنے لگا آمین آمین سمجھ میں ہے بھئی الہی تبت من قلی المعاسی ولیکن نحب لیلہ لا اتوبو یا رب لا تسلب عنی حبہا ابدا یا رب لا تسلب عنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال امینہ امینہ لغت ہے آمین کے اندر بھئی کئی لغات ہیں اس میں یا مرانا مصنع دلے کو کبھی عالم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے نحو جیسے کہ مرانا اللہ اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سفارش کرنے والے ہیں یہاں پر مولانا اللہ لفظ اللہ مصنع دلے کو عالم کی صورت میں ذکر کیا کس لیے بھئی برکت حاصل کرنے کے لیے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی عالم کی صورت میں ذکر کیا کس لیے برکت کیا او نحو ذالکہ یا اس جیسے اور نکات کی وجہ سے مصنع دلے کو کیا کیا جاتا ہے عالم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے جیسے تفاؤل ہے تفاؤل کہتے ہیں نیک فالی مولانا نیک فالی اچھا شگون مراد لینا جیسے کہ آپ نے ساتھی کو کہتے ہیں سعید ان فی داری کا سعید آپ کے گھر میں ہے بھئی تو یہاں پر مصنع دلے کو عالم کے صورت ذکر کیا اس لیے کہ سعید کا معنی ہے نیک بخت نیک بخت تو نیک شگون کے طور پر بتلایا کہ آپ کے گھر میں کون ہے نیک بخت ہے بھئی بطور نیک فالی یا کس لیے مولانا بدفالی تطیور کہتے ہیں بدفالی کے لیے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں سفاہن فی بیٹی کا سفاہ آپ کے گھر میں ہے اور عالم کی صورت میں ذکر کیا کس لیے بدفالی کے طور پر کیونکہ سفاہ کا معنی ہے بہت خون بہانے والا بہت خون بہانے والا بدفالی کے طور پر اس شخص کے نام کو ذکر کیا بھئی اسی طرح والتسجیل علی السامع سامع پر کوئی بات قلم بند کروانے کے لیے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے بھئی سمجھ میں آیا قاضی کے پاس آپ موجود ہیں اور قاضی آپ سے وہاں پر لکھوا رہے ہیں اپنی بات وہاں ہر بات لکھی جا رہی ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ بیع کی وغیرہ نام نہ ذکر کریں تو پھر تو ہو سکتا ہے بعد میں زید کیا کر دے انکار کر دے کہ یہ میری بات نہیں کر رہا تھا کسی اور کی تو لہذا بات کیا کرتے ہیں موسنے دلے کو عالم کے صورت میں ذکر کرتے ہیں ضمیر وغیرہ نہیں لاتے کہ اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا بلکہ کیا کہتے ہیں زید نے ایسا کیا اور زید نے ایسا تاکہ بعد میں انکار نہ کر سکے تسجیل وغیرہ وغیری ہی اور اس کے علاوہ اور نکا اور اس کے علاوہ اور وجہوں سے ممہ یناسب اعتبار ہو یہ یہ فی العالم جن کا اعتبار کرنا مناسب ہو کس کے اندر عالم کے اندر وہ نکات بھئی ان کی وجہ سے عالم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے وَبِالْمَوْصُولِيَّتِ اَيْتَعْرِیفُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعِرَادِهِ اسْمَ مَوْصُولِن اور اس میں موصول کو مُسْنَدِ الْمُسْنَدِ مَعْرِفَا لَای جاتا ہے بِالْمُوْصُولِيَّتِ کس کے ساتھ اس میں اس میں موصول ہونے کس کے ساتھ لِعَادَمِ عِلْمِ مُخَاتَبِ بِالْأَحْوَالِ مُخْتَصَتِ بِهِ سِوَصِلَتِ اس لیے کہ مُخَاتَب کو علم نہیں ہے ان احوال کا جو مختص ہیں اس مُسْنَدِ الْمِسْنَدِ کے ساتھ سوائے سِلَا کے سوائے بھائے مُسْنَدِ الْمِسْنَدِ مُسْنَدِ الْمِسْنَدِ کو کبھی علم لائے جاتا ہے بتلا دیا کس وجہ سے کبھی تعظیم کے لیے ہوگا کبھی نکات ختم ہوئے اب معرفہ کی اگلی قسم کیا ہے اس میں موصول کی صورت میں کیوں لائے جاتا ہے بھائی مُسْنَدِ الْمِسْنَدِ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو سامع کو مُخْتَصَتِ مُسْنَدِ الْمِسْنَدِ کے احوال میں سے سوائے سِلَا کے اور کچھ پتہ ہی نہیں جب سِلَا کے علاوہ اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تو آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں اس میں موصول لاتے ہیں تاکہ ساتھ کیا آجائے وہ سِلَا آجائے جس کو وہ جانتا ہے اس طرح وہ مُسْنِ دِلے کو پہچان لے گا مثلا مولانا کل آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کا ساتھی آپ کے پاس سے گزرا اس نے اس شخص کو دیکھا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بس اب آپ اس شخص کے بارے میں اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص عالم ہے اور یہ شخص جس کو آپ بتلا رہے ہیں اپنے ساتھی کو یہ نہ تو اس کے نام کو جانتا ہے نہ نصف کو جانتا ہے نہ پیش کچھ بھی نہیں جانتا اس کے بارے میں کون شخص ہے ہا صرف یہ جانتا ہے کہ کل آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ صرف سلے کو جانتا ہے تو اب آپ اس میں موصول صورت میں آتے ہیں کہ وہ جو شخص کل میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رجل صورت سمجھ میں آئی بھئی لیآدم علم مخاطب بیل احوال مختص مخاطب کو علم نہیں احوال کا مختص مختص نام کا پتہ نام پتہ نام پیش کا پتہ نام صفت کا قول کا جیسے آپ کہنا وہ شخص جو ہمارے ساتھ تھا ام سی گزشت کل رجل عالم وہ کیا ہے رجل عالم ہے بھئی ایک صورت ذکر کر دی آپ مسند دلے کو اس میں موصول کیوں لائے کیونکہ مخاطب کو سوائے سلے کے اور اس کے کسی حال کا پتہ نہیں بھئی کبھی کبھی اس لیے بھی لائے جاتا ہے مسند دلے کو اس میں موصول ذکر وَلَمْ يَتَعَرَّذْ لِمَا لَا يَقُونُ لِلْمُتَقْلِمِ اَوْلِكِ لَيْهِمَا عِلْمٌ بِغْغَيْرِ السِّلَةِ اور درپے نہیں مصنف اس صورت کے جب متقلم کو یا مخاطب دونوں کو نہیں کیا نہیں علم بغیر سلہ علم سوائے سلہ کے علاوہ سلہ کے علاوہ اور کسی چیز کا علم ہی نہیں آپ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے وہ لوگ جو مشرقی بلاد میں ہیں مشرقی ممالک میں میں ان کو جانتا آپ نے اس میں مصنف علیہ کو اس میں موصول کی صورت اللہ زینہ کے بارے ساتھ ذکر کیا کیوں ذکر کیا کیونکہ آپ ان کے بارے میں سوائے سلے کے اور کچھ نہیں جانتے آپ صرف ان کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ وہ مشرقی ممالک میں ہوتے ہیں وہاں جو لوگ جو ہیں مشرقی ممالک کے رہنے والے ہیں لوگ ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں اور کچھ جانتے ہی تو اب یہ کہا وہ لوگ جو مشرقی ممالک میں رہتے ہیں لا نعارفهم میں ان کو جانتا یہ دونوں متقلم بھی نہیں جانتا اور مخاطب بھی نہیں جانتا وہ صورت اللہ زینہ بلات شرقی لا نعارفهم وہ لوگ جو مشرقی ممالک میں ہم ان کو نہیں جانتے اس کو ذکر نہیں کیوں لقلت جدوہ جدوہ کا معنی فائدہ لقلت جدوہ قلت فائدہ کی وجہ سے لقلت جدوہ مثل حاض الکلام اس جیسے کلام قلت فائدہ کی وجہ و ندرت وقوع اور اس وقوع کے نادر ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس قسم کا کلام کیا ہے بڑا نادر وقوع ہوتا ہے اب استحجان تصریح بالاسم یا مالانا استحجان کا معنی ہے قبیح سمجھنا قبیح سمجھنا کہ تصریح بالاسم کو قبیح سمجھا جاتا ہے نام کے ساتھ تصریح کرنے کو بھئی کبھی قبار کیا کیا جاتا ہے اس میں محصول کی سورت میں ذکر کیا جاتا ہے قبیح سمجھا جاتا ہے آہ زیادت تقریر یا کس لیے محصول کی سورت میں ذکر کیا جاتا ہے زیادہ تقریر کے لیے زیادت تقریر سے کیا مانا دیکھو یہاں تین چیزیں ہیں ایک کلام مصند ایک کلام میں مصند ہوگا ایک مصند علیہ ہوگا اور دوسر ایک ہے کلام کی غرض کہ اس کلام کو ذکر کس لئے کیا گیا کتنی چیزیں ہو گئیں تین ایک مصند اور ایک مصند علیہ یہ تو بن گیا کلام اور اس کلام کو ذکر کس لئے کیا غرض کیا تھی تو انہوں نے کہا زیادت تقریر تقریر کا معنی ہے پختہ کرنا زیادت تقریر کے لئے تو بھئی کس چیز کی زیادت تقریر کس کو زیادہ پختہ کرنا ہے تو تین قول ہیں اس بارے میں بعضوں نے کہا اس غرض کو پختہ کرنے کے لئے جس کے لئے کلام کو لایا گیا بعضوں نے کہا مصند کو پختہ کرنے کے لئے مصند کی زیادت تقریر کے لئے اور بعضوں نے کیا کہا مصند علیہ کی تین چیزیں تھی نا تو زیادت تقریر میں تین احتمال ہیں زیادتِ تقریر یا تو مسند کی ہوگی یا زیادتِ تقریر کس کی ہوگی مسند علیہ کی ہوگی یا زیادتِ تقریر کس چیز کی ہوگی جے اس غرص کی جس کے لئے کلام کو ذکر کیا گیا ہے اَيْ تَقْرِيرِ الْغَرَزِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلَامُ تقریر ہوگی اس غرص کی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے وَقِيلَ تَقْرِيرُ الْمُسْنَدِ اور کہا گیا ہے کس لئے تقریرِ مسند کے لئے وَقِيلَ تَقْرِيرُ تَقْرِيرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ اور کہا کیا کہا گیا ہے بھائی مسند علیہ کی تقریر کے لئے جیسے قرآن میں آتا ہے مارانا وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ ہاں ضمیر راجے ہیں مارانا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور فسلایا اس نے فسلایا فسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تھی اس عورت وہ جو کہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام فِي بَيْتِهَا اس کے گھر میں تھے فسلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عورت جس کے گھر میں وہ تھے ہن نفسی ہی ہن بمانے لام کے ہے لِن نفسی ہی ان کے نفس کی وجہ سے ایلی اجلی نفس پھس لیا حضر یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جن کے وہ گھر میں تھے لنفسی ہی ان کے نفس کی وجہ سے پھس لیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو حضر یوسف علیہ السلام بے انتہا حسین و جمیل اور باجمال و باکمال شخص تھے تو ان کے نفس کی تو بڑا باجمال و باکمال نفس تھا تو اس نفس کی وجہ سے کیا کیا پھس لیا بھئی ان کو سمجھ میں آیا بھئی یہ ان کا معنی کر رہا ہوں ان کے نفس کی وجہ سے کیونکہ ان کا نفس کیا تھا ان کی ذات کیا تھی بڑی باجمال و باکمال تھی تو دیکھو یہاں والا نا تین چیزیں ہیں تین چیزیں راودت ہو پھس لیا یہ ہے راودت ہے فیل اور آگے اللہ تھی اس میں موصول ہوا فی بیتہا اس کا صلح موصول صلح مل کر فاعل راودت کیلئے موصول صلح مل کر کیا بنے فاعل تو راودت ہے مصناد اور اللہ تھی ہوا فی بیتہا یہ کیا ہے مصناد علیہ اور غرص کیا ہے اس کلام کی حضر یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی بیان کرنا حضر یوسف علیہ السلام کی تو یہاں بھئی مصناد کون راودت اور مصناد علیہ کون اللہ تھی اور غرص کیا ہے کلام کی حضر یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کو بیان کرنا تو مطن میں آیا تھا زیادت تقریر کیلئے کہ مصناد علیہ کو کس صورت میں لاتے ہیں اس میں محصول کی صورت میں تو یہاں پر علامت ابتدانی نے بتلایا کہ زیادت تقریر سے کیا مراد ہے غرص کیلئے کس کی زیادت تقریر کے لئے غرص کی اور بعضوں نے کہا نہیں زیادت تقریر مصناد کی ہوگی اور بعضوں نے کہا نہیں زیادت تقریر کس کی ہوگی مصناد علیہ کی ہوگی تینوں میں کس طرح ہوگا توجہ سے سنو بھئی بھئی مقصد یہ تھا اس کلام کی غرص کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرنا پاک دامنی اب بتلائیے مجھے کہ ایک عورت ایک شخص کو زنا کی دعوت دے راستے میں اور وہ شخص انکار کر دے تو یہ شخص پاک دامن ہوا کیا ہے دیکھو دعوت زنا ملی اور پھر بھی اس نے کیا کہ اپنے آپ کو بچا لی اور ایک وہ شخص ہے جس کو گھر کے اندر دعوت زنا ملے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی آنے والا نہیں اور پھر وہ کیا کر دے انکار کر دے کس کی پاک دامنی زیادہ ہے مولانا جے گھر کے اندر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اور پھر وہ مولانا اس فیل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے معلوم ہو انتہا درجہ کافی اور پاک دامن انسان ہے مولانا سمجھ میں آیا تو یہاں پر اگر یوں کہہ دیا جاتا فسلایا یوسف علیہ السلام کو کس نے عمرات العزیز نے عزیز مصر کی بیوی نے یا یوں کہہ دیا جاتا کہ فسلایا ان کو یوسف علیہ السلام کو کس نے بھئی زلیخہ نے تو اس صورت میں مولانا اتنی پاک دامنی ثابت نہ ہوتی جتنی اس وقت ثابت ہو رہی ہے کہ بتلایا کہ فسلایا کس نے جن کے وہ گھار میں تھے معلوم ہوا کہ ہر طرح کا موقع حاصل تھا پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اس فیلے بس سے معلوم ہوا انتہا درجہ کے پاک دامن انسان تھے اگر اس کی جگہ عمرات العزیز کہہ دیا جاتا تو اتنی پاک دامنی ثابت نہ ہوتی کہ پتہ نہیں موقع نہیں ہوگا جگہ نہیں ہوگی یا کیا سبب ہوگا یا اس کی جگہ زلیخہ کہہ دیا جاتا تو پھر بھی اتنی پاک دامنی ثابت نہیں ہوتی تھی بات سمجھ میں آئی تو یہ زیادت تقریر کس کی ہوئی مولانا اس غرض کی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے اور وہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے بات دامنی دوسرا کیا تھا کس کی زیادت تقریر ہوگی مسند کی مسند کی تو دیکھو مسند کیا ہے یہاں پر راودت فسلایا فسلایا بھئی دیکھو ایک گھر میں رہنے والوں کے درمیان شدت اختلاط ہوتا ہے اور محبت و الفت ہوتی ہے تعلق ہوتا یا نہیں ہوتا ایک گھر میں رہنے والوں کا چاہے مالک ہے چاہے مملوک ہے جو بھی ہے ایک گھر میں رہنے والوں کا اپس میں تعلق ہوتا ہے اختلاط ہوتا ہے اختلاط ہوتا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہاں پر ورانہ اب کہا کہ فسلایا ان کو اس عورت نے جن کے وہ گھر میں تھے اس میں موصول کی صورت نے ذکر کیا معلوم ہوا اسی کے گھر میں تھے تو اختلاط بھی تھا الفت تعلق وغیرہ بھی تھا فسلانے کا زیادہ موقع تھا اور مطالبہ بڑا زوردار تھا معلوم ہوا مطالبہ اور یہ فسلانہ بڑا زوردار تھا معمول فسلانہ کوئی اشارہ وغیرہ نہیں تھا بھئی بلکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا اسی راودت کی تقریر زیادت تقریر کس کی ہوئی فسلانہ معمولی درجہ کا نہیں تھا بڑھ بڑا زوردار مطالبہ تھا اور وہاں پر کوئی مانع بھی نہیں تھا زیادت تقریر ہوئی کس کی فسلانہ کے زیادہ مواقع تھے مولانا تو زیادت تقریر ہوئی کس کی راودت کی راودت اگر اس کے بجائے یوں کہہ دیا جاتا راودت امرات العزیز کس نے فسل آیا امرات العزیز نے فسل آیا تو پتہ چلتا کہ یہ مطالبہ زوردار تھا اور موقع تھا یا موقع نہیں اور اختلات اور تعلق تھا یا اختلات اور تعلق یہ پتہ نہ چلتا یا زلیخہ کہہ دیا جاتا تو بھی پتہ نہ چلتا لیکن جب کہا کس نے فسل آیا اس عورت نے جس کے گھر میں تھے معلوم ہوا فسل آنے کے بڑے موقع تھا اور بڑا مطالبہ کیا تھا فسل آنے بھی معمولی درجے کا نہیں تھا تو کس کی تقریر ہوئی زیادت تقریر ہوئی مسند کی یا بعضوں نے کہا مانا زیادت تقریر ہوگی مسند علیہ کی مسند علیہ کون بھئی اللہ ہوا فی بیتی ہا تو مسند علیہ کی زیادت تقریر ہوئی اس لیے کہ اگر بسلایا کہ فسلانے والی وہی عورت تھی جس کے وہ گھر کے اندر تھے جس کے گھر میں رہتے تھے اگر کہہ دیا جاتا عمرات العزیز فسل آیا ان کو کس نے عمرات پتہ نہ چلتا ہو سکتا عزیز مصر کی کئی بیویاں ہیں پتہ نہیں کون سی بیوی نے فسل آیا یا کسی دوسری نے فسل آیا یا اگر زلیخہ کہہ دیا جاتا تو پھر بھی پتہ نہ چلتا کیونکہ زلیخہ ہو سکتا ہے وہی عمرات العزیز زلیخہ یا کوئی اور عورت زلیخہ نام کی تھی تو جب کہا اللتی ہوا فی بیت ہا تو زیادت تقریر ہو گئی کس کی مصند علیہ کی کہ اسی عورت نے فسل آیا تھا جس کے وہ گھر میں تھے نحو وراودت ایوسف علی نبینا وآلہ السلام فسل آیا یہ مولانا راودہ باب مفعلہ لے کر آئے مبالغے کے لئے مبالغے کے لئے کسرت خروف دلالت کرتے ہیں کس پر مولانا کسرت مانا پر تو مولانا باب مفعلہ لے کر آئے مبالغے کے طور پر اور شدت مطالبے کے لئے یوسف علی نبینا یوسف علی السلام اول مراودت مفعلت من راد یرود اور مراودہ لفظ کی تحقیق کر رہے ہیں مراودہ کا لفظ وہ مفعلہ ہے من راد راد یرود کا کیا معنی ہے جاء والزہب آنا جانا ایک معنی نہیں ہے اس کا کیا معنی ہے آنا جانا گھومنا مالانا گھومنا فقعن المعنی گویا کہ معنی یہ ہے خادعت عن نفسی ایلی اجلی نفسی یعن بمانے لام کے ہے فسلایا ان کے نفس کی وجہ سے بھئی عمرہ عزیز نے فسلایا یوسف علیہ السلام کو کس وجہ سے ان کے نفس کی وجہ سے کیونکہ بہا ہی با کمال اور با جمال نفس تھا تو ان کے نفس کی وجہ سے ان کو فسلایا فقعن المعنی گویا کے معنی یہ ہے فقعن المعنی کیوں لے کر آئے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ عدب کے زیادہ لائق ہے کیونکہ معلوم نہیں اللہ کی یہی مراد ہے یہی مراد نہیں کوئی قطعی بات تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتی تو اس لئے عدب کے طور پر فقعن المعنی معنی گویا کہ اس عورت نے پھس لیا حضرت دیکھئے دو شخص ہمارا ایک پر اور ایک شخص کے پاس ایک بڑی قیمتی نفیس عندہ چیز ہو اور دوسرا شخص اس چیز کو اس سے ہتھیانا چاہتا ہے اور وہ جس کے پاس چیز ہے وہ اس چیز کو اپنے ہاتھ سے نکال نہیں چاہتا کسی کو دینا نہیں چاہتا تو یہ شخص کیا کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے کیا کرتا ہے دھوکہ یہ مخادع ہوا دھوکہ دیتا ہے اپنے ساتھی کو دھوکہ دیتا ہے کس چیز کا کہ کسی طرح اس ساتھی کے پاس جو چیز ہے اس کو ہتھیا لوں اور اس پر کیا کر لوں خبضہ کر لوں یہ مخادع دھوکہ دینے والا فی کس نے کیا وارنا زلیخہ نے کیا اور ساتھی کون تھا حضی یوسف علیہ السلام تھے اور کس چیز کو چھین نا چاہا کس چیز کو لہتیانا چاہا ان کے نفس کو بات سمجھ میں آئی فعلت فعل المخادع فعل کیا اس نے کس کا فعل دھوکہ دینے جو کس کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے ساتھی کو ایسی چیز کے بارے میں جس کو وہ ساتھی نہیں چاہتا کہ نکال دے اپنے ہاتھ سے وہ اس پر خیلہ کرتا ہے دھوکہ دینے والا غالب آجائے ویأخدہ اور اسے لے منہ اس چیز کو یا خضہ اس چیز کو لے منہ اس ساتھی سے سمجھ میں آیا یہ تو آپ کو خادعہ کا معنی بتلایا مراوضہ کا معنی بتلایا مخادعہ ہے اب مخادعہ تو عام ہے مولانا عام چیزوں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا مراد ہے مخادعہ سے بتلا رہے ہیں وہی عبارت اور یہ یہاں پر عبارت ہے تمحل تمحل کا معنی مکر کرنا اور چال چل یہ عبارت ہے چال چلنے سے لمواقعات ہی واقع مواقع کا معنی جمع کرنا کیا کرنا یہ عبارت ہے یہاں چال چلنے سے لمواقع ہی جمع کر لیں یوسف علیہ سلام ایا کس سے زلیخ سے یعنی یہاں جمع سے آمادہ کرنے پر عبارت ہے عام دھوکہ مراد نہیں بلکہ کس لئے دھوکہ ہے جمع وَالْمُسْنَدِ لَيْكُونَ هَمَالَنَا أَلَّتِ هُوَا فِي بَيْتِهَا جِ اَن نَفْسِهِ متعلق اَن بِرَاوَدَتْهُ اَن نَفْسِهِ جَار مجرور ہے یہ کس سے متعلق ہے راوَدَتْهُ کس لَایا لِعَجْلِ نَفْسِهِ ان کے نفس کی وجہ سے فَالْغَرَضُ مَسْوَقُ لَهُ الْقَلَامُ پس وہ غرض جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے نَزَاہَتُ يُوسف عَلَى نَبِيِّنَ وَعَلَهِ السَّلَام کو زیل کہتے ہیں اَتَحَارَتُ زیلِهِ اور تحارت ہے ان کے دامن کی یعنی ان کے پاک دامنی یعنی اس کلام تو کس لئے چلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت کو بتلانے کے لئے وَالْمَذْكُورُ عَدَلُّ عَلَيْهِ اور یہ جو مذْكُور ہے یعنی کس صورت میں اللَّتِ ہوا مُوصول کی صورت میں یہ زیادہ نہ تھی اس میں زیادہ دلالت ہے لِأَنَّهُ اِذَا قَانَ فِي بَيْتِهَا اس لئے کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر تھے وَتَمَكَّنَ مِن نَيْلِ الْمُرَادِ عَنْهَا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قدرت بھی تھی کہ وہ پالیں المراد وہ جو اس عورت کی مراد ہے عَنْهَا اس سے اس عورت کی جو مراد تھے جمع کہ اس کو اس سے حاصل بھی کر سکتے تھے یوسف علیہ السلام جے وَلَمْ يَفْل اور پھر بھی نہیں کیا قَانَ فِي غَايَةِ النَّزَاحَةِ گوئے کہ وہ انتہا درجے کی پاک دامنی پر تھے وَقِيلَ یہ پہ ایک تقریر تھی معنیٰ نا غرص کے اس تقریر ہوئی معنیٰ نا زیادہ تقریر آئی کس کے اندر غرص کے اندر وَقِيلَ هُوَ تَقْرِيرٌ لِلْمُرَاوَدَتِ لِمَا فِيهِ اور بعضوں نے کہا یہ مراودت کی تقریر ہے یعنی مصند کی بھئی وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر چکا آپ مصنف بیان کر رہے ہیں کس کی تقریر ہے معنیٰ نا مصند کیون ہے راودت راودت مصند ہے مراودت کی تقریر کے لیے لِمَا فِيهِ مِن فَرْتِ الْإِخْتِلَاطِ وَالْأُلْفَتِ وہ وجہ اس کے کے ہونے اس میں کیا ہے معنیٰ نا فرط معنیٰ شدت شدت اِخْتِلَاطِ وَالْأُلْفَتِ سمجھ جائے بھئی شدت اِخْتِلَاطِ وَالْأُلْفَتِ بھئی ایک گھر میں رہتے تھے جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو اِخْتِلَاطِ ہو گیا یا نہیں اور آپس میں تعلق اور اُلْفَت بھی ہوگی تو معلوم ہوئی جو راودت فسلانہ تھا یہ معمولی نہیں تھا بڑا قوی تھا مراودت کی تقریر ہوئی اس کے قوت بیان کی وَقِيلَ هُوَ تَقْرِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَي بعضوں نے کہا یہ مُسْنَدِ إِلَي کی تقریر کے لئے ہے کیوں کہتے ہیں لِأِمْقَانِ وَقُوعِ الْإِبْحَامِ کیونکہ اِبْحَام کے واقع ہونے کا امکان تھا اگر کیا کہہ دیتے اِمْرَاطُ الْعَزِیز کہہ دیتے ہیں مالانا تو پھر اِبْحَام تھا پتہ نہیں وہی بیوی تھی جس کے گھر میں رہتے تھے یا کوئی اور بیوی تھی تو پھر اِبْحَام کا امکان تھا وَالْإِشْتِرَاقِ یا اِشْتِرَاق اگر ذُلَيْخَا کہہ دیتے تو کس چیز کا امکان تھا اِشْتِرَاق ہو سکتا ہے کوئی اور ذُلَيْخَا ہو یہ وہی ذُلَيْخَا نہ ہو تمہارا اِبْحَام کے واقع ہونے کا بھی امکان تھا اور اشْتِرَاق کا بھی فِي امْرَيْتِ الْعَزِیزِ آؤ ذُلَيْخَا امْرَيْتِ الْعَزِیزِ یا ذُلَيْخَا میں تو امْرَيْتِ الْعَزِیزِ کا تعلق ہے وقوعِ ابحام سے اور ذُلَيْخَا کا تعلق کس سے ہے اشْتِرَاقِ لَفْزی سے ہے سمجھ تو مُسْنِ دِلِهِ پکا ہو گیا مولانا کہ اسی عورت نے فِسْلَایا تھا جس کے وہ دھر میں تھے عزیز کی کسی اور بیوی نے نہیں کسی اور ذُلَيْخَا نے نہیں فَلْمَشْهُ اَنَّ الْعَيَةَ مِثَارٌ لِزْيَادَةِ تَقْرِيرِ کہتے مشہور یہ ہے شراخ جو شارحین ہیں ان کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ یہ آیت مثال ہے زیادتِ تقریر کے لئے فقط بھئی کیا ہے بھئی یہ جو اتنی لمبی تقریر کی راودت اللہ تی ہوا فی بیتیہ عن نفسی یہ کس کی مثال ہے زیادتِ صرف اس کی مثال ہے علامت افتضانی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ اس کی بھی مثال ہے اور استحجان تصریح بالعسم کی بھی مثال ہے کہ اس عورت کا نام ذکر کرنا کیا تھا قبیح تھا لہٰذا اس میں موصول کی صورت میں یہ زیادت تقریر کی مثال ہوئی یا استحجان تصریح کی بھی ہو گئی پیچھے دو چیزیں ذکر ہوئی تھی نام کو ذکر کرنا قبیح سمجھتے ہوں تو دونوں کی کیا ہوئی سب کو بات سمجھ میں آئی والمشہور شراح میں یہ ہے کہ انہا آیت مثال ان کے یہ آیت مثال ہے لزیادت تقریر کس کے لئے زیادت تقریر کے لئے فقط میرا گمان یہ ہے یہ زیادت تقریر کی بھی مثال ہے اور اس کی بھی مثال ہے میں اس کو بیان کیا ہے اپنی اشارہ میں تفصیل چاہتے ہیں تو وہاں بروجو کر سکتے ہیں اب تفقیم کبھی موسن دلے کو ذکر کیا رہتا ہے اس میں موصول کی صورت میں کس لئے تفقیم تفقیم کا معنی ہے مرتبہ بڑھانا کسی چیز کا مرتبہ بڑھانا اعیت تعظیم والتحویل خود بتلا رہے ہیں اس کی تعظیم اور اس کی تعظیم اس کے بڑا بدانے کے لئے والتحویل اور اس سے دلانے کے لئے جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فغشیہم من الیمی ما غشیہم فائل ہے پہلے غشیہ دھام دیا اس چیز نے غشیہم جس نے کہ ان کو دھام لیا تو یہ فائل ہے اس فائل مطلعہ کس کی صورت میں لائے مالانا اس میں موصول کی صورت میں وجہ یہ کہ اس میں موصول اور اس میں اشارہ آپ نے پڑا مبہمات میں سے ہیں مبہمات میں سے ہیں تو چیز جب مبہم ہوگی جتنی اس کے اندر اتنی زیادہ عظمت ہوگی اور جتنی زیادہ مالانا واضح اور ظاہر ہوگی اور پتہ ہوگا اتنی زیادہ اس کی عظمت کیا ہوگی کم ہو جائے گی سمجھ میں آیا تو اگر اللہ یہ فرماتے سمندر میں دھام لیا ان کو تیس فٹ تک سو فٹ تک اوپر پانی تھا ان کے تو اس صورت میں اتنی عظمت نہیں تھی بلکہ اس صورت میں زیادہ عظمت ہے دھام لیا اس نے جس نے دھام لیا یعنی اتنا زیادہ تھا کہ بیان کے قابل ہی نہیں آپ نہیں کرتے مالانا ابحان کے اندر عظمت ہوتی ہے آپ اپنے ساتھی کو جا کر کہتے آج تو کلاس میں عجیب واقعہ پیش آیا وہ کہتے بھئی کیا واقعہ پیش آیا آپ کہتے ہیں بس نائی پوچھو تو بہتر ہے تو چیز کو مبہم رکھا کس لئے مبہم رکھا پتا چلے بڑی بات بات ہوئی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ اب بتا بھی نہیں رہا تو وہ پھر آپ اسرار کرے گا مبہم ہو یہ من ال یم بیان ہے کس کا ماں کا سمجھ میں آیا اس لئے کہ اس ابحام کے اندر وہ عظمت ہے جو پوشیدہ نہیں ہے اور تنبیح المخاطب بیال الخطائی یا کبھی محلی 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 اگر آپ اس میں محلی کے بجائے کوئی نام ذکر کرتے تو اس کی غلطی پر تنبیح نہ ہوتی مثلا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلے مثال جانا تمہارا محلی محلی سارا کا معنی پچھاڑنا پچھاڑنا کشتیوں کو عربی میں کہتے ہیں مسارا کیا کہتے ہیں مسارا اس میں بھی جانبین سے پچھاڑنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو گرانے کی خوش تو ان شفا دیتی ہے ان کے سینوں کے غصوں کو کیا چیز شفا دیتی ہے تمہارا پچھاڑے جانا کہ ایتوہ لکو کہ تم حلاق ہو جاؤ او تسابو بالحوادث یا مبتلا کیا دی جاؤ کس کے ساتھ حوادث کے ساتھ یہ ملنہ لفظ تراؤنا ہے تراؤنا تراؤنا نہیں ہے کیوں یہ بمانے زن کے ہے روئیت ایک روئیت بمانے اعتقاد کے ہے زن کے ہے اور ایک روئیت آنکھوں سے دیکھنا ہے کیا ہے آنکھوں سے ایک روئیت بصری ہے اور ایک روئیت قلبی ہے روئیت بصری ایک مفول چاہتی ہے رعیت زیدن میں نے کس کو دیکھا اور روئیت قلبی دو مفول چاہتی ہے رعیت زیدن عالیمن میں نے زید کو عالم جانا وہ جاننے کے معنی میں ہے سمجھ میں آیا تو یہاں یہ کس معنی میں ہے گمان کے معنی میں اور رعا لفظ کہتے ہیں جب زن کے معنی میں آئے اور مزارے ہو تو صرف مجہول مستعمل ہے عرب میں معروف مستعمل نہیں ہے زن کے معنی میں سمجھ میں ہے تو کبھی کبھار مخاطف کو غلطی پر متنبع کرنے کے لئے موسن دلے کو کس کی صورت میں لاتے ہیں اس میں موصول کی صورت میں شاعر کیا کہتا ہے وہ جن کو تم کیا گمان کرتے ہو اپنے بھائی گمان کرتے ہو ان کے سینوں کی آگ بجتی ہے تمہارے ہلاکت کے ساتھ تمہاری ہلاکت سے ان کے سینوں کی آگ بجتی ہے اچھا کیا مثال بنائیں بھئی اس کی عام ایک شخص کو آپ منع کرتا چاہتے ہیں کس سے منع کرنا چاہتے ہیں بورے دوست آپ اس کو ایک صورت یہ ہے کہہ سکتے ہیں ملن کہ زید تجھے ضرور نقصان پہنچائے گا زید کیا ہے تجھے ضرور نقصان پہنچائے گا اس میں کوئی غلطی پر تنبیح نہیں ہے غلطی پر بس اس آپ روک رہے ہیں زید سے پیچھے ہٹ جاؤ زید تمہیں کیا کرے گا نقصان پہنچائے گا لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں وہ جس کو تم اپنا گہرہ مخلص دوست سمجھتے ہو وہ یقیناً تمہیں کیا کرے گا تو یہاں جب آپ نے زید کے بجے اس میں محصول ذکر کی جس کو تم اپنا گہرہ دوست سمجھتے ہو وہ تمہیں کیا کرے گا یعنی تمہارا اس کو گہرہ دوست سمجھنا کیا ہے غلط ہے تو اس میں محصول کی صورت میں کیا ہوا غلطی پر تنبیح ہو گئی جیسے مالانا وہ جس کے اشاروں پر تم ناشتے ہو وہ تمہیں ضرور غرب کر دے گی بھئی بیوی کی ایک ایک بات مانتے ہو اور دنیا کی پروائی نہیں کرتے وہ جو کہہ دے بس کہہ دیا وہ حرف آخر ہے تو اب یہ بات کہنا ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی تو تمہیں نقصان پہنچائے گی تو اس صورت میں وہ صراحت نہ تھی لیکن جب آپ نے کیا کہا کہ جس کے تم کیا کرتے اشاروں پر ناشتے ہو معلوم ہوا یہ تمہارا اشاروں پر ناشتنا کیا ہے غلط ہے جی تو اس میں غلطی پر تنبی ہوئی پس اس کے اندر معلوم اس میں موصول کی صورت میں لانے کے اندر تنبی ہے کس چیز پر معلوم فی خطئہم حاض الزن کہ اس ظن میں وہ کس میں ہیں غلطی میں ہیں مالیس فی قول کا جو کہ تنبی نہیں ہے آپ اس قول اگر آپ یہ کہ دیں فلان قوم یشفی غلیل صدورہم انتسرہ یوں کہتے تو اس صورت میں غلطی پر تنبی نہ ہوتی بس مرانہ حالہ اللہ عالم یقی صدی اللہ